گاڑی رات کو تھانے میں کھڑی رہی پورا دن صبح چھے بجے سے رات کو گاڑی تھانے میں تھی کوئی کمائی نہیں زیرو ایف آئی آر کروا چکے ہیں پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا بات ہوئی میری میں نے کہا گلتی کر گئے تمہار یہاں گلتی کر گئے کیا کر رہے ہیں تو مزاک ہے کیا ہلو فرینز گوڈ موننگ کیس ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سارے میرے بھائی بہت اچھا ہوں گے اپنی لائف میں دوستو تو دوستو کئی بھائیوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ بھائی کام تو ہے وہ صحیح نہیں ہے کھل نہیں رہا کام توہار بھی آ گئے دشہرہ بھی نکل گیا کروا چود بھی نکل گیا تو کام کیوں نہیں کھلا نوراترے بھی نکل گئے کہ کام میں وہ سپیڈ کیوں نہیں ہے تو دوستو جیسا کہ ایکسپیکٹیشن کے ورود اس سمیں چیزیں ہو رہی ہیں جیسا پہلے نہیں ہوتا تھا کچھ سال پہلے تک توہار آتے ہی بمپر کام ہوتا تھا یہ میں بھی دیکھ پا رہا ہوں اور اور لوگ بھی بھائی دیکھتے ہوں گے کہ بھائی اب جو توہار آتے ہیں تو بھی کام میں وہ سپر والا جمپ جو تگڑا والا جمپ وہ اتنا زیادہ نہیں آ پا رہا اس کی وجہ کئی ہیں دوستو ایک تو کمپیٹیشن بڑھ چکا ہے دوستو کئی طریقے کے ایپس لانچ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ والی بات نہیں رہ گئی مانکہ چلی ایک سال پہلے ان ڈرائیو نہیں تھا بہت فرق پڑا ہے چیز وہ میں سرج پرائزنگ نہیں رہ گئی ہے کہیں کہیں سرج لگتا ہے باقی سرج پرائزنگ جو ملتی تھی وہ اب ملتی نہیں ہے اسی صاحب سے اچھا فیر ملا کرتا تھا پہلے پیک ٹائم ہوتے ہی جہاں آٹھ بجے نہیں وہاں پہ ہی میپ جو ہے لال ہونا سٹارڈ ہو جاتا تھا لیکن وہ ٹائم نکل چکا ہے دوستو وہ ٹائم کب آئے گا کہ نہیں آئے گا کوئی شیورٹی نہیں ہے یہ ہمیں سوچ کے چلنا ہوگا تو اب تیوہار بھی تیوہار کے طریقے سے نہیں رہ گئے جو جمپ ملتا تھا کام کو وہ اب نہیں دکھتا دوستو یہ بات فیکٹ ہے دکھ رہا ہے بلکل تھوڑی بہت تیزی آتی ہے لیکن ویسی بات نہیں ہے جو کچھ سال پہلے تھی اور کیونکہ لوگوں سادن بہت مل گئے دوستو جگہ جگہ کمپنیاں کہیں کسی شہر میں گورمنٹ اپنے ایپ چلا دیتی ہے کہیں پہ گورمنٹ سٹی بسے چلا رہی ہیں تو کہیں پر بلکل پہلے ایسا بات ہی نہیں ہے ایپس بہت زیادہ آ گئے ہیں اور وہ بات نہیں رہ گئے کمپیٹیشن ختم بھی کرتا ہے جو مزے کو ختم کر دیتا ہے دوستو آج کا ویڈیو بنانے جا رہا تھا ایک اپنے بھائی ہیں جو کی وسندرہ گازیباد میں رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں مین مدہ وہ ہے میرا حسم بتانے کا کام تو چلتا رہے گا اور یہ سوچ کے ہی چلنا پڑے گا اور جو بھی بھائی اس لائن میں آئیں گے وہ یہ مائنڈ میں لے کے چلیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بلکل ہٹ گئی ہونے والا ہے سنگھرش ہے جیسے نوکری کرتے ہو ویسے ہی سمجھ لو یہاں اپنا کام کروگے ایسا نہیں ہے کہ بھائی نوکری سے چار گنا پیسہ کمال ہوگا ایسا نہیں ہونے والا ریالیٹی میں رہو اوکے تو بھائی کی میں بات بتانا چاہ رہا تھا وسندرہ کازی عباد میں رہتے ہیں ان کے ساتھ دوستو ایک واقعہ ہوا کہ وہ صبح جیسے بتاتے ہیں کہ چھ بجے گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو ہوا کیا کہ دوستو وسندرہ میں جہاں وہ رہتے ہیں رات جہاں گاڑی ان کی خڑی ہوتی ہے پارک ہوتی ہے وہاں پر کوئی چار پانچ بجے کوئی پرائیوٹ کار تھی وہ جو ہے دوستو ان کا سائیڈ کا بمپر جو ہے وہ توڑ کے چلی گی سائیڈ کا ایک سائیڈ کا بمپر وغیرہ توڑ کے چلی گی ویگنار گاڑی آبھی نئی گاڑی دوستو برینڈ نیو گاڑی بالکل ایک تم تو بھائی جو ہیں پہلے تھوڑا کارپوریٹ جوبز میں تھے جرہاں ٹیکسی سے ان کا سمبند تھا نہیں تو تھوڑا پریشان ہو گئے کہ بھائی میں تو کام پہ نکل رہا تھا یہ کیا ہو گیا گاڑی میری کوئی توڑ کے چلا گیا سائیڈ سے توڑ کے کیا چلا گیا دوستو بمپر کا وہ نک کے کشے ٹوٹ گئے ہوں گے اور ایک سائیڈ سے بمپر تھوڑا نکل گیا تھا تو بھائی پریشان ہو گئے اور میرے سے بات بھی ہوئی تھی دوستو تو میں نے تو کہا تھا کہ باہر کام کروالو آپ کیونکہ انشورنس میں یہ چیزوں کا کچھ خاص مجھا آپ کو آنے والا ہے نہیں کیونکہ چھوٹا ہی کام ہے لیکن بھائی تو بھائی ہیں گاڑی پہ ایک کھر مجھ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے اپنی پس میں نے بھائی چیز کہتا ہوں نا دیکھو کسی چیز سے لگاو مت کرو اس حد تک تو بھائی گاڑی سے لگاو بہت زیادہ کر بیٹھے بھی گاڑی نئی بھی تھی بنتا بھی تھا یار گاڑی کو تھوڑا سا صحیح رکھنا بنتا بھی تھا دوستو تو میں نے تو منع کیا تھا کہ بھائی انشورنس کے چکر میں مت پڑنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو بھی انہوں نے اپنی صلاح سے اپنے دماغ سے جو بھی کام کیا انہوں نے اپنے ماروٹی کے اپنا شوروم پہ پتا کیا انہوں نے کہ بھائی اس طریقے سے ہے شوروم پہ گئے انہوں نے کہا جی کوئی نہیں انشورنس میں ہو جائے گا لیکن چار سے پانس دن کا ٹائم لگ جائے گا انشورنس کلیم آتے آتے آپ کا یہ سیٹلمنٹ ہوتے ہوتے چار سے پانس دن لگ جائیں گے یہ کام ہو جائے گا آپ کا تین دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن چار پانس دن انہوں نے بولا تھا شاید تو کوئی بات نہیں تو ہوا کیا تھا جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر گیٹڈ سوسائٹی تھی جہاں پر گیٹس بھی ہیں تو کوئی پرائیوٹ کار آئی ہوگی رات کو جس کا نمبر جو ہے سیکیورٹی گارڈز نے نوٹ کیا تھا اور وہ سی سی ٹی فوٹیج بھی انہوں نے کہیں دیکھی تو بھائی اس میں دیکھا کہ بھائی یہ گاڑی تھی کوئی پرائیوٹ کار تھی وہ نمبر گاڑی کا مل گیا لیکن بھائی اتاولے تھے کہ بھائی میں تو کچھ کر کے ہی رہوں ہوں میں نقصان کی بھرپائی چاہتا ہوں یہاں تھوڑی سی سمجھداری میں کمی آئی ہے دوستو تو جو بھی نیا گاڑی والے جو اپنے اس میں آ رہے ہیں وہ تھوڑا دھیان دیں کہ کہاں آپ کو انشورنس کا کلیم لینا ہے کہاں آپ کو انشورنس کا کلیم نہیں لینا چاہیے اور کیوں نہیں لینا چاہیے کہاں گلتی ہو رہی ہے تو بھائی نے بھی یہی سوچا اپنے کہ میں اس گاڑی والے سے ہر جانا وصول کروں گا کیونکہ ٹیکسی لائن سے سممند نہیں تھا بلکل برینڈ نیو آئے ہیں ٹیکسی لائن میں ابھی کوئی جانکاری کچھ خاص تھی نہیں مہینہ بر شاید گاڑی کو ہوا ہے اور گاڑی خراب وہ دیکھ نہیں سکتے اپنی وہ دوستو انہوں نے ایک فیصلہ ایسا کر لیا بھائی نے وہ چلے گئے اندرہ پورم کی گازی آباد میں اندرہ پورم ہے وہ چلے گئے دوستو اچھی بات ہے چلے گئے تو کیا دکت ہے اب انہوں نے کہا جی گاڑی والے میرے یہ مار کے چلا گیا یہ گاڑی نمبر ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں پولیس والوں کو دکھا دی بولے ٹھیک ہے بھائی پولیس والوں نے بھی ان سے کہا بہت زیادہ تو نہیں لگی ہے یہ پولیس والوں نے بھی ان کو کہہ دیا لیکن وہ بھائی تو نقصان لینے کے تھے کہ بھائی میں نقصان لوں گا اس گاڑی والے سے ٹھیک ہے اب پولیس والوں نے کیا کیا جی بولے یہ بولے کہ بھائی مجھے تو کمپلینٹ کرنی ہے ایف آئی آر کرنی ہے بھائی صاحب انہوں نے پروپر ایف آئی آر کروا دی اس نمبر کے خلاف گاڑی نمبر کے خلاف پولیس تو دیکھو ہم ریکارڈ نہیں نکال سکتے لیکن پولیس کو تو سارے ریکارڈ مل جاتے ہیں کہ بھائی کس کی گاڑی تھی انہوں نے ایف آئی آر کروا دی وہ دن ان کا پورا خراب ہو گیا صبح سے لے کر کے شام تک رات تک انہوں نے گاڑی نہیں چلائی اور ایف آئی آر کروا دی اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ڈاکیومنٹیسن کے لیے ان کو گازی آباد ہرساؤں پولیس لائن بھیجا گیا کہ وہاں جاؤ کچھ کام کچھ جو بھی ہے تو یہ اپنا بائیک سے وہاں گئے ہرساؤں پولیس لائن پھر تھانے آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گاڑی لے جاؤں اپنی بولے اب آپ گاڑی نہیں لے جا سکتے پولیس والوں نے کہا پتہ نہیں ہے لپیٹے میں بھز گئے میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا ہوا کیسے کچھ یا تو پولیس نے بھی ان کو تھوڑا بہکا دی اور پریشان کر دیا کچھ تو ہوا ان کے ساتھ میں گلت یہاں پر تو پولیس والوں نے کہا بھائی گاڑی ابھی آپ لے کے نہیں جا سکتے اس گاڑی کا جو ہے پہلے ہم انسپیکشن کریں گے کیونکہ آپ نے کروا دیئے گاڑی والے کے خلاف ایف آئی آر تو پہلے ہم انسپیکشن کریں گے جس کو معاینہ بولتے ہیں تو معاینہ ہوگا اس کا اور اس کے بعد جو ہے ہم بتائیں گے بھائی کیا نقصان ہے وہ لکھیں گے ہم اس کے اندر پھر اس گاڑی والے کو بلا کر کے اس گاڑی والے کو بلائیں گے اور یہ چیز کا سیٹلمنٹ کریں گے سرکاری کام ہے ہو گئی دیر کوئی بات نہیں اب بولے گاڑی کل صبح جو ہے اس کا انسپیکشن ہوگا وہ بندہ جس نے کرنا ہے وہ موجود نہیں ہے وہ کہیں اور گیا ہوا ہے ڈوٹی پہ ٹھیک ہے جی گاڑی رات کو تھانے میں کھڑی رہی پورا دن صبح چھے بجے سے رات کو گاڑی تھانے میں تھی کوئی کمائی نہیں زیرو ایف آئی آر کروا چکے ہیں پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا بات ہوئی میری میں نے کہا یار گلتی کر گئے تمہیں یہاں گلتی کر گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو دوستو اگلے دن گئے ہیں بھائی اگلے دن گئے ہیں تو انسپیکشن جو ہے وہ ابھی بھی نہیں ہوا تھا دوپہر کے بارہ بچتے بچتے ان کے فیملی کا دباب ان کے اوپر آنے لگ گیا کہ بھائی تو کیا بیوکوفی کر رہا ہے جرہ سے تیرا بمپر نہیں لگا تھا بمپر اکھڑ گیا جرہ سے لائٹ کا نکہ ٹوٹ گیا اس کے لئے تو نے ایف آئی آر کروا دی تو سب کے دباب کے ساتھ جو ہے انہوں نے سوچا کہ بھائیہ میں کمپلینٹ کر ہی نہیں رہا کمپلینٹ میں کر ہی نہیں رہا انہوں نے کیونکہ پولیس کی پرکریہ لمبی ہو زکتا اور دو دن گاڑی کھڑی ہو جاتی ان کی پولیس کے بھی میں سمجھ نہیں پایا کہ انہوں نے کیسے اتنا زیادہ پریشان کسی ہو کر دیا تو دوستو ایک پرکریہ ہے تو انہوں نے کہا بھئی سر میں ایسا ہے میروہ گاڑی واپس کرو میں ایف آئی آر نہیں کرنا چاہ رہا میں اس کو کینسل کروانا چاہتا ہوں بولے ایسے نہیں ہوگا بولے میں لکھے دے دیتا ہوں بولے ایسے لکھت میں نہیں ہوتا آپ نے پروپر ایف آئی آر کروائی ہے اس گاڑی والے خلاف تو ایف آئی آر بولے ایسا ہے کی کیسے واپس ہوگی تو انہوں نے بولا بھئی ہے جاؤ ایک ایفی ڈیویڈ وکیل سے بنواؤ پورا طریقے سے ایک سٹیمپ پہ ایفی ڈیویڈ لو کہ بھئی میں اپنی مرضی سے ایف آئی آر واپس لینا چاہتا ہوں تو دوستو وکیل کے پاس گئے وکیل سے ایفی ڈیویڈ بنوائا دو سو تین سو روپے وکیل کو بھی دیئے بھئی ہے چلو ایفی ڈیویڈ بنوائے ایفی ڈیویڈ کے بعد آپ گاڑی لینے کیلئے پھر آتے ہیں تھانے میں تھانے والوں نے تو بہت پریشان کیا ہے ان کو کہ بھئی میری گاڑی واپس کر دو ٹھیک ہے یہ لیجئے میں واپس کرنا چاہتا ہوں یہ میرا ایفی ڈیویڈ پکڑی آر تو اس میں سے پھر ایک بندہ جو ہے منیم جی جو بیٹھتے ہیں منسی جی وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا یہ قانونی پرکریہ ہے اب یہ کوٹ سے چھوٹے گی گاڑی آپ کی بھائی یہ تو صدمے میں آگئے بھائی بلکل ہی کہ کوٹ سے چھوٹے گی گاڑی میری تو سمجھا جس کا نقصان ہوا ہے اس کو کوٹ سے گاڑی چھوٹانی پڑ رہی ہے تو منسی جی نے کہہ دیا ایسا ہے یہ پوری پرکریہ ہے ایسے نہیں ہوتا ہم نے تو آپ کو کہا تھا یہ چھوٹی چیز ہے باہر کروا لو اور باہر واقعی میں ہزار روپے کا کام تھا وہ اس سے اوپر کا کام نہیں تھا گاڑی فریش ہو جاتی انہوں نے کہا کوٹ سے چھوٹے گی پھر ان کا دماغ خراب ہو گیا اب نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے پھر اپنے محلے کے کہیں سورت سفارش لگا کر کے پولیس پہ تھوڑا کہا کہ بھائی کیوں پرشان کر رہے اس کو بچے کو وہ نیا ہے نہیں سمجھ پایا کر دی گلتی چلو ٹھیک ہے اس نے ایف آئی آر کروا دی نہ کروا تھا لیکن کیوں پرشان کر رہا کوٹ سے کیا مطلب ہے پھر انہوں نے چوکی جو تھانت دیکھش ہیں ان سے بات کر کے جیسے تیسے جو ہے بھائی انہوں نے آرڈر دیا بھائی گاڑی چھوڑ ایفیڈیوٹ پکڑ گاڑی ان کی واپس کر تو جیسے تیسے بھائی ان کی گاڑی جو ہے اگلی شام کو چار پانچ بجے قریب ریلیز ہوئی یعنی کی پورا دن ایک اور اس کے بعد اگلی چار پانچ دو دہاڑیاں ختم تیسرے دن جو ہے بھائی گئے ہیں کام کروانے کے لیے ہزار ایک روپے میں ان کی گاڑی صحیح ہو گئی تو وہی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں دوستو انشورنس کلیم کب لینا چاہیے کب نہیں لینا چاہیے یہ سمجھ لیجئے نئی گاڑی ہے آپ کی کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہ گاڑی لگتی رہیں گی تھوڑا دل کو پکا رکھو گاڑیاں لگتی رہیں گی اس سے بلکل ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہوتی باقی پورا کلیم ملے گا آپ کو تب ہی کوئی فائدہ ہے انشورنس لینے کا کہ گاڑی چلو دو چار پانچ دن کھڑی بھی رہ گئی کیونکہ موٹا نقصان ہے وہ آپ اپنی جیب سے نہیں کروانا چاہو گے لیکن ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار روپے تک کا نقصان کے لیے پانچ چھ دن گاڑی تھوڑی کھڑی کر دو گے سرویس سینٹر میں وہ تو آپ کو باہر ہی کروانے میں بہتری ہے کمپنی تو کر کے دے دے گی لیکن سمیں بھی تو لے گی اور دوسرا ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار کا اگر آپ کلیم لیتے ہو کہ بھئی میرا تو انشورنس ہے میں انشورنس سے کروانا جیب سے نہیں تو یہ بھی تو دیکھو جو آپ کی پر ڈے جو ڈھائی ہزار کا کام آپ کر رہے ہو سپوز کرتے ہیں اگر تین دن کھڑی ہوگی تو ساڑھ ساتھ ہزار کا تو یہی لوس کر دیا آپ نے کام تھا دو تین ہزار روپے کا پانچ ہزار کا تو کس میں بہتری ہے اور دوسرا چھوٹا کلیم لینے سے ہوتا کیا دوستو جو آپ کی ان سی بھی ہوتی ہے نو کلیم بونس نو کلیم بونس جو ہے وہ آپ کا دوستو اگلی بار جو ہے آپ کو وہ بونس نہیں ملتا کہ آپ کلیم لے چکے دوستو تو یہ دھیان رکھئے گا چھوٹے کلیم کے لیے کمپنی نا جا نا ہی گاڑی لے کے خود ہی کروا لیں اور تھوڑا سا من پکا رکھیں کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کہانی سے کسی کو پرینڈنا ملے تو ویڈیو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں دوستو ملتے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے گود بائی